اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی فیمس رائٹر خلیل و رحمان کبر کے 5 ایسے ڈرام آس کے بارے میں جنہیں آج تک لوگ نہیں بھول سکے ان میں سے کچھ ایسے ڈراما سیرالز ہیں جنہیں آن ایر ہوئے 10 یئرز ہو گئے ہیں لیکن کم اکام لوگوں کے دلوں میں آج بھی اتنا ہی ہے جتنا اس وقت تھا جب بھی ڈراما سیرالز آن ایر ہوئے تھے تو چلی ہم بات کرتے ہیں 5 ماسٹر پیس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزائش ہے کہ اگر آپ لوگ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کھرانے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلی بات کرتے ہیں نمبر 1 پر جو ڈراما سیریل آتا ہے اس ڈراما سیریل کا نیم ہے صدقے تمہارے اس ڈراما سیریل کو نمبر 1 پر رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ ڈراما سیریل خلیل و رحمان کی ریل لائف پر بیسٹ ہے اس ڈراما سیریل میں دکھائی جانے والی لف سٹوری خلیل و رحمان کی ریل لف سٹوری ہے تو یہ ڈراما سیریل آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ مزا آئے گا ایک بہترین لف سٹوری کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ماہیرہ خان اور عدیل کی بہت زیادہ اچھی پرفارمنس دیکھنے کو نظر آئے گی اس ڈراما سیریل میں ماہیرہ خان شانو جبکہ عدیل خلیل کا کریکٹر پورٹری کریں گے ڈراما سیریل صدقے تمہارے میں دکھائے جانے والا ہر ایک کردار اصل زندگی میں بھی ایکزسٹ کرتا ہے خلیلو رحمان کا کہنا تھا کہ جب ہی ڈراما سیریل آرنئر ہوا ان کے عشتہ داروں کی طرف سن پر دباؤ آنے لگ گیا کہ وہ لوگ اس ڈراما سیریل کو بین کر دیں اور دوبارہ آرنئر نہ کریں لیکن خلیلو رحمان نے کسی کی بھی نہ سنی اور اس ڈراما سیریل کو آرنئر ہونے دیا جس کے بعد ماہیرہ خان اور عدیل کو بیسٹ آن سکرین کپل کا اوارڈ بھی ملا تھا آپ لوگ کو ڈراما سیریل صدقی تمہاری کیسا لگا تھا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک صدقی تمہاری ڈراما سیریل نہیں دیکھا تو آپ لوگ کے لئے ہائیلی ریکومنڈڈ ہے اگر آپ لوگ پاکستانی لف سٹوئیز کے فین ہیں تو یہ ڈراما سیریل دیکھ کے آپ بہت زیادہ انسوائی کریں گے نمبر سیکنڈ پر جو ڈراما سیریل آتا ہے اس ڈراما سیریل کا نیم ہے میرا نام یوسف ہے میرا نام یوسف ہے یہ ڈراما سیریل بھی بہت زیادہ ہٹ رہا تھا میرا نام یوسف ہے ڈراما سیریل کو بھی خلیل رحمان نے لکھا تھا خلیل رحمان زیادہ در لف سٹوئیز پر ڈراما سیریلز بناتے ہیں اس وجہ سے اس ڈراما سیریل میں بھی آپ کو ایک بہترین لف سٹوئی دیکھنے کو ملے گی جس میں آپ کو یوسف اور زلیخہ کی رفت کے مشٹری نظر آئے گی آپ اس دراما سیریل میں دیکھیں گے کہ یوسف کیسے زلیخہ کی ایک جھلک سے ہی اس کے پیار میں گرفتار ہو جاتا ہے اور کیسے زلیخہ اور یوسف بہت سے مشکلات کے بعد ایک دوسرے کو حاصل کر لیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرا نام یوسف ہے دراما سیریل دیکھا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب نمبر تھرڈ پر جو دراما سیریل آتے ہیں اس دراما سیریل کھوم پاکستان کا ورن آف دا موش فیمس دراما سیریل بھی کہہ سکتے ہیں اور اس دراما سیریل کی مقبولیت کو دیکھتے ہی دراما سیریل میرے پاس تمہوں کی لاسٹ اپیسوڈ کو تھیٹرز میں آنئر کیا گیا اور اس دراما سیریل کے فیمس ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کی منفرد سٹوری تھی جسے خلیل و رحمان نے لکھا تھا اور اس دراما سیریل کی لیڈ کاسٹ میں آپ کو آئیسا خان، ہمائیوں سعید، ہیڈا مانی اور ادنان صدیقی نظر آئیں گے دراما سیریل میرے پاس تمہوں کی پوپیلارٹی کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے بھی بالکل اسی سیم سٹوری کے ساتھ ایک دراما سیریل آنئر کیا لیکن وہ دراما سیریل اتنا زیادہ فیمس نہ ہو سکا اور اس دراما سیریل کو کوپی کنسیڈر کیا گیا آپ کو دراما سیریل میرے پاس تمہوں کیسا لگا تھا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گیا اور دراما سیریل میں مہوش اور دانش کے کپل کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا دراما سیریل کا ایک ڈائیلوگ بہت زیادہ فیمس ہوا اور یہ دراما سیریل کافی عرصے تک پاکستان میں یوٹیوب پر ٹرنڈنگ میں رہا اب نمبر فورت پر جو دراما سیریل آتا ہے اس دراما سیریل کا نمی محبت تم سے نفرت ہے یہ دراما سیریل بھی ایک لف سٹوری دراما سیریل تھا جس میں آپ کو آئیزہ خان، عمران نباس اور شہزاد شیخ دیکھنے کو ملیں گے اس دراما سیریل میں آپ کو آئیزہ خان اور عمران نباس کا کپل بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس دراما سیریل کی بھی لف سٹوری تمام دراما سیریل سے ڈیفرنٹ تھی اور اس دراما سیریل کو بھی لکھنے والے خلیل و رحمان کمر تھے اس ڈراما سیریل میں آپ لفٹ رائنگل دیکھیں گے لیکن اس ڈراما سیریل کا اینڈ آپ کو رولا دے گا خلیلو رحمان کے زیادہ تر ڈراما سیریل کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی اور یہ ان کی آڈینس کا ان سے اتراز بھی ہے کہ انہیں چاہیے کہ ڈراما سیریل کی لاسٹ اپیسوڈ سیڈ نہ رکھا کریں کیونکہ آڈینس ان ڈراما سی اس قدر کنیکٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ سیڈ اینڈنگ دیکھ کے بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہیں لیکن ان ڈراما سیریل کی سیڈ اینڈنگ ہی ان ڈراما سیریل کو بلوک بسٹر بناتی ہے اب نمبر فسٹ پر جو ڈراما سیریل آتا ہے اس ڈراما سیریل کا نیم ہے پیارے افضل اس ڈراما سیریل کو بھی خلیلو رحمان کامر نے لکھا تھا اور یہ ڈراما سیریل بھی ایک پاکستان کا بلوک بسٹر ڈراما سیریل تھا اس ڈراما سیریل کی لیڈ کاسٹ میں آپ کو حمزہ علی عباسی، آئیزہ خان، سنہ جاوید اور سوہائلی آبرو دیکھنے کو ملیں گے اس ڈراما سیریل نے حمزہ علی عباسی اور آئیزہ خان کی کیوری کو ایک الگ اوران دی تھی اور اس ڈراما سیریل کو بھی لوگوں نے بہت زدہ پسند کیا تھا ڈراما سیریل پیارے حفظل بھی ایک ریل لائف سٹوری پر بیسٹ ہے خلیلو رحمان کامر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے پیارے حفظل ڈراما سیریل اپنے دوست کی ریل لائف پر بنایا تھا آپ کو ڈراما سیریل پیارے حفظل کیسا لگا تھا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا تو پیارے حفظل یہ تھے 5 ڈراما سیریل جو کہ خلیلو رحمان کامر نے لکھے اور یہ ڈراما سیریل بلوک بسٹر ہے آپ کا انٹ میں سے فیورٹ ڈراما سیریل کون سا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور امید کروں کہ آپ کو ویڈیو پر سند آئے ہوگی اگر ویڈیو پر سند آئے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جیب سمائلن تانکس وراتین ببائی